یوکرین کو ایف سکسٹین جیٹ مل چکے ہیں زیلنز کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اب روس میں گھس کر بڑے حملے کرنے والے ہیں لیکن ادھر پوتین نے اعلان کرتی آئے کہ جو بھی روسی سینک ایف سکسٹین جیٹ کو مار گرائے گا روس اسے کروڑ پتی بنا دے گا پوتین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ روس ایک بھی امریکی فائٹر جیٹ کو حملہ کرنے کا موقع بلکل نہیں دے گا نو سو دن بعد شد میں اترہ ایف سکسٹین اگر اب بھی راشترپتی زیلنز کی کا یوکرین روس کو جنگ نہیں ہرا پائے تو اگلے سات جنموں تک یوکرین کبھی بھی روس کو ہرا نہیں پائے گا یوکرین کو امریکہ اور نیٹو دیشوں سے لمبی دونی کی مسائلوں کے ساتھ ساتھ وہ فائٹر جیٹ مل گئے ہیں جو روس یوکرین جنگ میں گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں زرہ دیکھئے راشترپتی زیلنز کی اس ایف سکسٹین فائٹر جیٹ میں بیٹھے ہیں جو یوکرین کو جنگ جتا سکتا ہے ایف سکسٹین کو لے کر زیلنز کی شروع سے ہی دعبہ کر رہے ہیں کہ امریکی فائٹر جیٹ ایف سکسٹین اگر انہیں مل گئے تو یوکرینی بھائی اسینار روس میں بھاری تباہی مچا سکتی ہے زرہ دیکھئے یوکرینی بھائی اسینار ایف سکسٹین سے سب سے پہلے بھوس کے کن علاقوں پر حملہ کرنا چاہتی ہے اور اس کا ٹارگر روس میں کون کون سے ہتھیار ہو سکتے ہیں پشمی میڈیا کے دعبوں کے مطابق یوکرین کو نیٹو دیشوں سے ملے ایف سکسٹین روس پر بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں دعبوں کے مطابق یوکرین کو ملے ایف سکسٹین سب سے پہلے موسکو اور کرانیا پر حملہ کریں گے موسکو پر سین یا چھکانوں پر حملہ کرنے سے روس پر گہرہ اثر پڑے گا جبکہ کرانیا پر ایف سکسٹین سے حملہ کر کے روس سے قبضہ چھوڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ کھار کیو اور بیل گرات میں روس کی زبردست پائر پاور پر ایف سکسٹین سے حملہ کرنے کا پلان بنایا جا چکا ہے روس کی لمبی دوری کی مسائلیں ایئر بیس توکھانا اور ٹوس ون ایر راکٹ سسٹم پر سیدھا حملہ کرنے کی یوجنا ہے کیونکہ روسی سینہ کی یہ ہتھیار یوکرین کا کال بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دکھلی روس کے اکھ تو ونسک بیس کو ایف سکسٹین سے اڑانے کی یوجنا ہے تاکہ روس کی ایئر پاور کو تباہ کیا جا سکے روس یوکرین بار میں ایف سکسٹین جیٹ فائٹر کی لاہار سنائیں دینے لگی روس کو نیدرلینڈ سے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس مل گئے ہیں نیدرلینڈ سے چھے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کا پہلا بیچ یوکرین پہنچ چکا ہے اور اس وقت آسوان میں یوکرین کے ایف سکسٹین پائلٹس زبردست پریکٹس کر رہے ہیں ایف سکسٹین کو لے کر یوکرین لمبے سمیہ سے مانگ کرتا آ رہا ہے کہ اسے روسی مسائل کے حملے سے نپٹنے کے لیے ایف سکسٹین لڑا کو بیمان کی ضرورت ہے ایف سکسٹین دشمن سے ہوایی رکشہ میں ماہر مانا جاتا ہے ایف سکسٹین بھنی کی گتی سے دو گونی گتی سے اوڑ سکتا ہے اور اس کی ادھکتم حملہ کرنے کی رینج دو ہزار میل یعنی وقت 300 کلومیٹر سے ادھک ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکہ یوکرینی پائلٹوں کو ایف سکسٹین جیٹ اوڑانے کی ڈریننگ دے رہا ہے پائلٹوں کے پہلے سموکو ڈریننگ بیچا چکی ہے تازہ آنکھلن سے پتا چلتا ہے کہ بوس اور یوکرین کے بیچ ایف سکسٹین کے آنے سے جنگ اب اور زیادہ بھیشن ہو جائے بیش за все він буде застосовуватися спочатку власне для завдань проти پویترینی обороны چیمو? Це безпечно بلیبنی країни це безпечно, це ефективно بلوچیکи мають відчути цی لیتاکی от ми казали, що для росیян вони будуть вважати, що دیس тут крутой ЦФ-16 900 دن کی جنگ کے بعد اب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں اب وہی اصلی ویجیتہ ثابت ہوگا جو ہوای ید میں بازی مارے گا ابھی تک کی جنگ میں پروتین نے ہمیشہ کمانڈروں کو وار روم میں ساپ آدیش دیئے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر یوکرین کی ہوای طاقت کو حاوی مت ہونے دو یوکرین نے جتنی بار روس کے اندر حملے کیے ہیں اس میں 95% سے زیادہ حملے یوکرین نے امریکہ اور نیٹو سے ملے ڈرون سے کیے ہیں یا پھر نیٹو کی مسائل یا ہیمارز جیسے روکٹ سسٹم سے روس میں تباہی مچائی ہے لیکن اب یوکرین کو امریکہ اور نیٹو سے F-16 فائٹر جیٹ مل چکے ہیں جو روس میں ہزاروں کلومیٹر بھوس کر حملہ کریں گے روس کے خلاف F-16 کو سلبر بول ہے یعنی چاندی کی گولی بتایا جا رہا ہے جو یوکرین کو جنگ میں بھاری بڑھک دلا سکتا ہے اس وقت F-16 جیٹ سے بھوس پر حملے کی زور شوڑ سے تیاریاں چل رہی ہیں اسی لیے روسی سینہ کو آفر دیا گیا ہے کہ جو F-15 اور F-16 لڑاکو ویمانوں کو دھست کرے گا اسے کروڑ پتی بنا دیا جائے گا ذرا دیکھئے کیا ہے آفر روسی سرکاری سمچار ایجنسی تاس کے مطابق روس سینہ اگر F-16 یا F-15 فائٹر جیٹ کو ہوا نوڑا دیتی ہے تو اسے کروڑ پتی بنا دیا جائے گا ایک F-16 کو ہوا میں تباہ کرنے پر 15 ملین روبل یعنی قریب 1 کروڑ 42 لاکھ 17,593 روپے اینام کے طور پر ملیں گے ٹھیک اسی طرح سے اگر روسی سینہ نیٹوں کے بہت ایڈوانس ٹینک جیسے امریکہ کا ابراہم ٹینک برٹن کا چیلنجر ٹینک یا پھر جرمنی کے لیپر ٹینک کو تباہ کرتی ہے تو اسے 5 لاکھ روبل یعنی قریب 47 لاکھ 4,447 روپے اینام کے طور پر ملیں گے راج شبہ دی پوتن پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم F-16 کو ویسے ہی جلا دیں گے جیسے ہم نے لیپر ٹینک جلا کر بھزم کر دی ہے موسیقی موسیقی میرسائی، ڈرون اور راکٹ سیسٹم سے روس پر پلٹ وار کر رہا ہے لیکن راشترپتیز ہیلنز کی پچھلے دو سالوں سے F-16 فائٹر جیٹ مانگ رہے تھے تاکہ روس کی ہوایی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتے روس کی طرف سے سکھوئی اور مگ سیریز کے گھاتک لڑا کو بیمان یوکرین کے چیتھڑے اوڑا رکھے ہیں روس کی فائٹر جیٹ کا مقابلہ یوکرین نہیں کر پا رہا ہے اسی لیے واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی نیٹو کی نیٹنگ میں تیہ ہوا تھا کہ یوکرین کو F-16 کی زبردست طاقت سے لیس کیا جائے گا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یوکرین کو کہاں کہاں سے کتنے F-16 مل چکے ہیں یا پھر ملنے جا رہے ہیں اس سمیں یوکرین کو ڈچ اور ڈینس سرکار مل کر F-16 فائٹر جیٹ دے رہے ہیں کچھ F-16 یوکرین پہنچنے کا دعبہ بھی کیا جا رہا ہے نیدر لینڈ سے 6 F-16 کا پہلا بیچ یوکرین پہنچنے کا دعبہ کیا گیا ہے حالانکہ یوکرین نے F-16 ملنے کی پوشٹی نہیں کی ہے کچھ دعبوں کے مطابق یوروپی ادیشوں نے مل کر یوکرین کو 50 سے F-16 فائٹر جیٹ دینے کو کہا ہے تاکہ یوکرین کی طاقت بڑھ سکے اس کے علاوہ نوروے اور بیلجیم بھی 50 سے زیادہ F-16 فائٹر جیٹ یوکرین کو دینے کو تیار ہیں یہ 50 F-16 جیٹ دو ہزار اٹھائیس تک یوکرین کو ملیں گے وائن نوروے اپنی طرف سے 22 فائٹر جیٹ بھیجنے والا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پوتن کے روس نے یوکرین کے F-16 کو تباہ کرنے کا کیا پلان بنایا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ روس کے خلاف نیٹو کے کون کون سے دیش سب سے زیادہ ایکٹیب ہو کر یوکرین کی زبردست مدد کر رہے ہیں ویسے تو نیٹو میں 32 دیش ہیں لیکن نیٹو میں شامل چار دیش مکش روپ سے روس کو ہرانے کے لیے 80 چوٹی کا زور لگا رہے ہیں نیٹو کے یہ چار دیش ہیں امریکہ, جرمنی, فرانس اور بریٹن امریکہ نے روس کے خلاف مکش روپ سے F-16 اور ہمارس راکٹ کو ہوای حملے کے لیے اتارا ہے F-16 سے یوکرین بہت جلد روس کے اندر حملہ کرنے جا رہا ہے جبکہ بریٹن نے روس کے خلاف سٹارم شیڈو میسائلوں کو اتارا ہے جو یوکرین کے ذریعے روس پر بڑے حملے کر رہی ہیں سٹارم شیڈو میسائلوں نے روس میں بھاری تباہی مچائی ہے وہیں جرمنی کی زمین سے روس پر امریکی ٹوم آک روس میسائلوں سے حملے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے روس میں بھاری تباہی مچائی ہے جبکہ فرانس کی طرف سے سوچھالے دھویت زر توپیں سیزر کو روس کے خلاف ہوتارا کیا ہے جو روس کے اگرم سینے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں جوٹے ہیں مجی پیشمیت لیا آدمی کیا آدمید میزنیaden علیمی because نمیدین ایک بشیر مدید میرونی در اینکار میرونیم بیشمید بشیر مدید یبونید میری بشیرپید امریک بزیجی بشیرم پیشمیت آدمیلی ایلیترستانت که بیشمیت درع بیشمید پیشمید restaurant در اسب برسید نمید وحتیم مدید نشترAndید بیشمید نبید مار گراؤ ایف سکسٹین اینام پاؤ ایک کروڑ تیرالیس لاکھ روپے روس کی وائو سینہ کے سامنے یوکرین سینہ بے بس ہے اینٹی ایرکرافٹ مسائلیں اور ایر ڈیفنس سسٹم کو روسی سینہ نے تیزی سے تباہ کیا ہے لیکن ایف سکسٹین کو لے کر پورے روس میں خوف ہے یہی وجہ ہے کہ روس ایف سکسٹین کو خاص طور سے تباہ کرنے میں جڑ گیا ہے زرہ دیکھئے ایف سکسٹین پر کروڑوں روپے کا اینام روس میں کس نے گھوشت کیا ہے تاس کے مطابق سولہ جولائی کو رشین کمپنی فورس نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی روسی فائٹر کو پندرہ میلین روبل یعنی ایک کروڑ تیرالیس لاکھ روپے کا اینام دیں گے اگر وہ ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کو مار گراتا ہے تیل ڈریلنگ ایک چوپمنٹ میں وشش اگتہ رکھنے والی کمپنی کے ٹاپ ادھکاری اتیاب پوٹا نین نے یہ آفر دیا ہے رشین کمپنی فورس نے پہلے ایف سکسٹین لڑا کو جیک کو مار گرانے کے لیے اینام دینے کی بات فری کار کی ہے موسیقی